بھارت جنگی جنون میں پاگل بھارت کو مو توڑ جواب چوکیوں کو نشانہ بنایا کیپٹن سمیت نو بھارتی فوجی واصل جہنم بتیس زخمی ہوئے تمہیں وطن کی ہمائے سلام کہتی ہیں دفاع وطن پر جان نشاور کرنے والے دونوں شہدہ کی نماز جنازہ آس سپہر تین بجے ادا کی جائے گی شہید فوجی جوانوں کے جزدکاکی ابائی علاقے پہنچا دیا گئے دیرہ غازی خان پہنچنے پر شہید حوالدار عبدالرب اور نائک اور عملی کی جزدکاکی پر گلپاشی کی گئی اہلِ علاقہ کے پاک فوج زندہ باگ کنارے بھارت کی احسان فراموشی بدلے میں شرنگیزی اور جفاکوشی بمباری کے لیے آنے والا زندہ سلامت واپس گیا غلطی سے سرحد پار کرنے والے کی لاش آگئی بھارت میں بے گناہ شہید کیے گئے شاکر اللہ کا جزدکاکی پاکستان پہنچا دیا گیا جزدکاکی اس ریالکوٹ میں آبائی گاؤں منتقل نماز جنازہ آج صبح دس بجے ادا کی جائے گی پاکستان کی بڑی سفاتھی کامیابی او آئی سی نے سوشما سوراج کو مہمان بنایا موقف پھر بھی پاکستان کا اپنایا پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی تنازہ جمع کشمیر ہے بھارتی وزر خارجہ کی شرکت کے باوجود اجلاس میں کشمیریوں کی حمایت میں اور بھارتی ریاستی دہشتگردی کے قلاف قرارداد منظور ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کے مطابق اجلاس میں پاکستان کو او آئی سی ازاد ازاد مستقل انسانی اکروک کمیشن کا رکن بھی منتحب کیا گیا پاکستان او آئی سی کے اگلے اجلاس کا میز باند ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کہا او آئی سی اجلاس میں کشمیر پر قرارداد کی منظوری پر خوشی ہے قراردادیں پائپ لائن میں تھیں ہمارا بائیکارٹ او آئی سی سے نہیں سوشما ساوراج کی موجودگی پر اعتراض تھا سعودی وزیر خارجہ جب مرضی پاکستان آئیں یہ ان کا گھر ہے بھارتی پانچ کا مورال اتنا گر چکا کہ کوئی بڑی جنگ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں رہی امتیادی سلوک ڈراؤن فال کی بڑی وجہ افسر اور سپاہی میں احترام کا رشتہ ختم ہو چکا افسر پرتویش زندگی گزارتے ہیں سپاہی کے لیے سہولیات کا فقدان بڑتی خودکشیاں اور نفری کی کمی بھی اہم وجوہات برطانی میڈیا کی تحقیقاتی ریپورٹ رافیل ڈیل کی آر میں سیاست چمکانے پر راہل گاندی بھارتی وزیراعظم مودی پر برس پڑے ٹویٹر پیغام میں کہا وزیراعظم صاحب آپ میں کوئی شرم و حیاء ہے آپ نے تیس ہزار کروڑ چرائے اور آپ نے دوست امبیل امبانی کو دیئے رافیل تیاروں کی تاقیر کے ذمہ دار آپ ہیں آپ جیسے لوگوں کے باعث ابھی نندن جیسے پائلٹ پر سودہ تیارے چلانے پر مجبور تیارہ ہو ایف سولہ پائلٹ ہو پاکستانی شاہین مار گنارہ ابھی نندنوں کے بس میں نہیں عالمی دفاعی ماہرین اور ریسرچرز نے بھارتی جھوٹ کا پول کھول دیا ایف سولہ گرانے کے حوالے سے بھارتی دعوے سفید جھوٹ قرار دے دیئے عالمی دفاعی ماہرین نے حقائق سے ثابت کر دیا کہ ملبہ بھارتی تیارے میک ٹوئنٹی ون کا ہے کشیدگی کے خاتمے میں رکاوٹ بھارتی ہٹ دھرمی سعودی عرب کو بھی اپنی کوششوں میں ناکامی سعودی وزیر مملکت خاص جو امور کا بھارت اور پاکستان کا دورہ ملتوی دورہ ایک ہفتے کے لیے موقع کیا گیا ادھر روس میں بھارتی سفیر کا ایک اور انٹرویو میں کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا ماحول نہیں روس یا کسی دوسرے ملک کی سالسی کی ضرورت نہیں ہے پاکستان بھارت کشیدگی ترکی کردار ادا کرنے کو تیار ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں حالات میں کشیدگی اور جلتی پر تیل ڈالنے میں کسی کا فائدہ نہیں طیب اردوان نے بھارتی پائلٹ کو واپس بھیجنے کے اقدام کسا رہا بھارت سے بھی اسی طرح کی رویے کا مطالبہ کیا انفورمیشن وارفیر میں بھی پاکستان کی جیت پاکستان بھارتیوں کو اطلاعات پراہم کر رہا ہے سابق بھارتی جنرل کا اطرہ لیپینین جنرل ریٹائیڈ ایچ ایس پراننگ کا کہنا ہے کہ بھارتی ترجمان نہیں بتاتے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستانی دی جی آئی ایس پی آر سے پتا چلتا ہے کارگل جنگ میں ہلاک بھارتی میجر کی بیٹی نے جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا دکشا دیوڈی کہتی ہیں کسی کو اندازہ نہیں کہ جنگ پر گئے سپاہی کے اہل خانہ پر کیا گزرتی ہے دعا کر رہی ہوں بھارتی حکمران ہوش کے ناخن لے ہمیں اشتیال کی بجائے امن و انسانیت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے فیس بوک واریئرز پلیز وار لڑنا سوشل میڈیا کا بند کر دو اس سے کچھ نہیں آنا اگر اتنا جوش ہے سے جاؤ جا کے فور جوئن کرو اور کر کے دیکھو گی کیسا لگتا ہے آپ کو نہیں پتا کی وار میں کیا نقصان ہوتا ہے we do not want war حلاق ہونے والے دوسرے پائلٹ کی بیوکا بھارتیوں کو ام کا مشورہ ویڈیو بیان میں کہا کہ جنگ کسی کے مفواد میں نہیں سوشل میڈیا کے جنگ جو بارڈر پر جائیں تو پتا چلے مزید بولی کہ اس کی آخری بار 26 فروری کو اپنے شہر سے بات ہوئی 27 تاریخ کو شہر کا میسے جایا کہ وہ ابھی مصروف ہے بھارت کی خفت مٹانے کی کوششیں ابھی نندن کی ویڈیوز ہٹانے کے لیے یوٹیوب انتظامیاں سے گزارشیں ویڈیوز میں بھارتی پائلٹ نے خوب کی پاک فوج کی تاریفیں بھارت کو دنیا میں اٹھانا پڑ رہی ہیں شرمندگی کی تکلیفیں گلبرگ لاہور میں نیب کا تحریک انصاف کے رہنما علیم خان کے دفتر پر چھاپا کاروباری دستاویزاد قبضے میں لے لی گئیں پروپیٹی اور آف شور کمپنیوں سے متعلق اہم ریکارڈ بی شامل علیم خان کی قریبی عزیز بی شامل تفتیش علیم خان نے نمیر حمید کے نام اکاؤنٹ کے ذریعے رقم بیرون ملک منتقل کرنے کا انکشاف کیا سیراز دورانی کے بینک لوکر سے کئی کلوگرام سونا برامت بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی نوڈ بھی ملے امریکی ڈالرز برطانوی پاؤنڈز اور اماراتی درہم شامل نیب کی طرف سے برامت کردہ رقم کی گنتی کرانچی کی حجرت کالونی میں فائرنگ پولیس اہلکار جہاں بھاگ جانگیر کے نام سے شناک مقتول جانگیر سیول لائن تھانے میں تائینات تھا دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار فائرنگ کر کے فرار ہوئے تفتیش جاری کراچی میں نمرہ پولیس اہلکاروں کی گولی کا نشانہ بنی تحقیقاتی کمیٹی نے ریپورٹ پر دستخط کر دیئے ریپورٹ تاحال منظر عام پر نہ آسکی ہم نے رکشے میں سوال لڑکی کو دیکھا نہ ہی لوٹا گرفتار زخمی ملزم نے پولیس بیان کا بھانڈا پور دیا فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کو کیا سزا دی جائے فیصلہ نہ ہو سکا کراچی لاہور اسلام آباد فیصل آباد ملتان اور دیگر علاقوں میں بارش بادل برسنے کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان بلوچستان میں توفانی بارشوں سے تباہی کئی سڑکیں پل اور گاریاں بہ گئیں کئی مکان بی مندھن نسبیلہ ہزدار اور دیگر علاقوں میں چھتیں گرنے سے تین افراد جواں بہاگ کئی زخمی ادھر ملک کے بلائی علاقوں اور بلوچستان میں پہاڑوں پر برفباری مریم مارچ میں برفباری کا نیا ریکارڈ اور شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات میں بہتری نظر آ رہی ہے امریکی اس سادر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر شمالی کوریا نے نیوکلئر پروگرام کو بند کرنے کا معاہدہ کر لیا تو اس کا اکتسادی مستقبل تابناک ہے موسیقی